جی اسلام علیکم میں راہی راجبود آپ لوگ خدمت میں حاضر ہوں آج ڈسکس کریں گے بی ٹی سی بی این بی ایتھیریم سولانا ایو ایکس اور بھی ڈیفرنٹ کوئن ہے جو میری لسٹ میں سوک شامل ہے میں ان کے اوپر انیلسز پرفارن کر کر دوں گا شورٹ اپ انیلسز آج کہ ہونے جا رہا ہے آپ لوگوں نے کوشش کرنے ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنے تاکہ آپ لوگوں کو ایچ انڈیورٹنگ کی سمجھ آسکتا سب سے پہلے ہم چلیں گے بی ٹی سی کے اوپر کیا چیز فارم ہو رہی ہے کس طرح سے بی ٹی سی کام کر رہا ہے اس وقت کیا کیا مارکیٹ میں دیکھنے کو مل سکتا ہے چھا مارکیٹ میں ابھی بھی سیلنگ پریشر مارکیٹ یہاں سے ڈاؤن ٹرینٹ انڈیکیٹ کر رہی جو بنا رہی ہے لیکن اس وقت جو اس کی سپورٹ ہے وہ آج کی سپورٹ کی کام نہیں کرے گی یہ بات میری یاد رکھئے گا یہاں سے بائک کی انٹری کا نہیں سوچنا اوپر سے سیل کی انٹری کا سوچ سکتے ہیں جب تک ہمیں کلیر کنفرمیشن بائک کے نہ ملے تو ہم بائک کی طرف نہیں جا سکتے اس کے ساتھ ساتھ اگر میں چھوٹے ٹائم فریم کی یہاں پہ بات کروں ایچ ون کی ایچ فور کی تو مجھے کہیں نہ کہیں یہاں پہ ایک ٹرائنگل بنتے ہو دکھائی دے رہی ہے اس کا ٹرائنگل پہ جو پریشر ہے وہ بھی سیلنگ کی طرف ہے اس کا بریک اوٹ ہونے کے بعد ری ٹیسٹ کے بعد آپ اپنی سیل کی ٹیٹ اوپن کر سکتے ہیں اور اس کا ٹی پی نیکسٹ آپ لوگ سترہ ہزار ساس سو پانچ تک رکھ سکتے ہیں that's is my suggestion according to you اگر ایچ ون کی اندر آپ کو ہی ففٹی کی موونگ ایبریج سے اوپر مارکٹ دیکھ جائے تو پھر ہم بائک کی انٹری دیکھیں گے اور وہاں پہ ہم اس پیٹرن کا بریک اوٹ بھی لازمی دیکھیں گے اس پیٹرن کے بریک اوٹ پہ کچھ اس طرز کی آپ لوگوں کو ٹریڈ مل سکتی ہے آپ لوگوں نے کوشش کرنے اگر یہ ٹریڈ مل رہی ہے سیمپل پروفٹ لیں مارکٹ سے نکل جائیں یہاں پہ پھر کچھ اس طرح کا سائن ہوئے مطلب یہ ہائی ہائی سے بریک ہوا تو پھر ہم اوپر جانے کا سوچ سکتے ہیں پھر یہاں سے ہم اگین سل دیکھیں گے لیول سے اگر یہی سے مارکٹ میں کیونکہ ابھی اگر میں بات کروں دبائی کی کافی زیادہ وہاں پہ کانفرینسز چل رہی ہیں سیزی خود وہاں پہ موجود ہے ڈیفرنٹ کرپٹو کے بڑے بڑے جو فیملیر ہیں وہ وہاں پہ موجود ہیں انویسٹر موجود ہیں منپلیشن میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں مارکٹ میں اس مند کے ہینڈ پہ نیکس مند کے اندر کہیں نہ کہیں منپلیشن دیکھنے کو آپ کو ملے گی زیادہ لیوریج بھی ٹریڈ نہیں کرنا یہ بات میری دھیان سے یاد رکھیں ایکسچنجز بھی منپلیٹ کریں گی اس کے ساتھ بڑے ویلز بھی کریں گے اور انویسٹر جو بڑے ہیں آپ کے وہ بھی منپلیشن کریں گے تو آپ لوگوں نے اسے بچ کے رہنا ہے شارٹ ٹائم فریم میں میں نے آپ لوگوں کو انڈیکیٹ کر دیا ہے یہاں سے اگر بریک اوٹ ہوتا ہے تو ایسلی آپ اس لیول تک یا اس لیول تک بیٹ کر سکتے ہیں یہاں سے پھر سیل کی اوپشن لے گی آپ لوگ یہاں تک کھول کرتے ہیں مارکیٹ رینج پاؤنس میں ہیں رینج کو بریک کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے مارکیٹ کبھی بھی رینج سے ایک ہی ٹائم میں چار ہزار دس ہزار بیس ہزار ڈالر لے کے اوپر نہیں نکل سکتی اس کے بعد میں بات کروں گا تطریب سے یہاں پر چلوں جو کوئن میرے پاس جیسے تطریب سے ہیں ویسے ہی میں یہاں پر شوق کروں گا آپ لوگوں کو جی ایم ٹی کے اوپر جی ایم ٹی اس وقت یہ بھی رینج باؤنس کر رہا ہے اور یہاں پہ سپورٹ ایک میں نے بنای ہوئی ہے اس کی جیسے سپورٹ کے اوپر پروپر وے میں اگر میں اس کا یہ ایریا بھی ڈراؤ کر دوں نا یہ والا ایریا بھی اس کا غلط نہیں ہوگا یہ اس کے ایک آرڈر بلوک بھی ہے ڈی ایم ٹی کا اور اس کے ساتھ ست یہ اس کا ایک ڈیمانٹ ایریا ہے یہ جیسے ہی اوپر بریک اوٹ ہوتا ہے ڈیمانٹ ایریا کے اوپر کا بریک اوٹ پہ آپ بائے کریں اس لیول سے اگین ہول کر سکتے ہیں آپ یہ آپ کی ٹی پی ہو سکتے ہیں اس طرح کے ٹھیک ہے اور اگر اس کا آپ کہیں بھی آپ کو بیٹی سی کا باٹم نظر ہے تو یہ تھوڑا سے نیچے آگے پھر یہ اٹھے گا لیکن ابھی اس میں لوگ کافی زیادہ سٹیک ہیں تو اس وجہ سے اس میں والیوم مارکیٹ میں رہتا ہے اس کو زیادہ نیچے نہیں آنے دے رہے اس نے اسی لیول پہ کونسولیٹ کر رہا ہے یہاں سے میں بھی بریک اوٹ دینے کے بعد اوپر جانے کی چانسز مجھے جی ایم ٹی میں زیادہ لگتے ہیں آپ شارٹ ٹرم میں یہ چھوٹے پروٹ فولیو کے ساتھ چھوٹی پرسنٹیج کے ساتھ انٹری لے سکتے ہیں نیکس میں یہاں پہ بات کروں گا ایتھریم کی ایتھریم کو جیسا کہ آپ لوگوں کو یہاں پہ دکھائی دے رہا ہے اپنے سپلائی زون سے بھی نیچے کنفرم ڈاؤن ٹرین کے اندرہ یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کوئی دھکی چھوپی چیزیں آپ لوگوں کے سامنے نہیں کی جا رہی ہے دیکھیں یہاں پہ مارکیٹ کیا بنا رہی ہے مارکیٹ نے اپنے لور ہائی کریٹ کیا اس کے بعد مارکیٹ کو ایسے نیچے آنا چاہیے آپ بول سکتے ہیں اس کو کہ آپ کے پاس کیا کہ پروبیبلٹی ہے مارکیٹ کی جو یہاں پہ شعوری کے نیچے آ سکتی ہے کس وقت آئے گی نیچے جب بیجر سے آپ کے پاس کرسکتے ہیں شارٹ ٹائم فریم میں ایتھریم کہ میں ایتھری لازمی دوں گا کیونکہ بہت زیادہ لوگ اس کے اوپر ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں شارٹ ٹائم فریم کے اندر اس کو میں لے کے جاؤں گا وہ ایتھ وون کے اندر اور یہاں پہ دیکھیں گے جو دو لیول میں نے آپ لوگوں کو ڈراؤ کر کے دی ہیں وہ بہت امپورٹنٹ لیول ہے آپ لوگوں کے لیے ایتھ فور میں ہمیں وہ لیول نظر آج آج آئیں گے تو آج کے جو لیول ہے ایک لیول آپ لوگوں کا ہے ایک ہزار ساٹھ دو سو لیول ہے آپ کا بارہ سو انسٹھ تو کافی بیر ہے مارکیٹ جیسے پریویس سے بیرنگ پریشر ہے یہاں پہ آپ لوگ بائے کی انٹری سوچ سکتے ہیں لیکن پراپر کنفرمیشن سے لگ جیگا ادروائز اس کے نیچے سیل کریں اس لیول تک ہول کریں پروفیٹ بن سکتا ہے تھوڑا سوپر سے سیل کریں اس لیول تک ہول کریں پروفیٹ بن سکتا ہے بائے کی انٹری آپ لوگ کب کریں جب آپ لوگوں کو یہ پیٹرن کمپلیٹ ہوتا دکھائی دے اس کا بریک آؤٹ ملے ہم بائے کی طرف جائیں گے میں دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ لے کے چل رہا ہوں اس کے بعد میں یہاں پہ نیلسز پروفارم کروں گا بی این بی کا اچھا بی این بی اگین یہ دیکھیں اس نے اپنے جو ڈاؤن ٹرینڈ تو اس کا بریک آؤٹ دے چکا ہے اور مجھے جہاں تک لگ رہا ہے جس طرح سیزی کر رہا ہے اس کے اندر یہ سینہ آپ کو مل سکتا ہے یہاں پہ بائے کی انٹری آپ ڈھونڈی ہے کہ اس لیول سے اوپر بائے کی انٹری ڈھونڈی ہے گا یہاں پہ بریک آؤٹ ہو آپ لوگ بائے کی طرف جا سکتے ہیں تین سو اٹھاون تک چار سو تک یہ ایزی لی لگا سکتا ہے کہیں نہ کہیں لیکن مارکیٹ کو بھی ابھی دیکھنوں گا کتنے لانگ ٹرم رہتی ہے ابھی بی این بی سائیڈ بے ہے کلیر سائیڈ بے ہے آپ لوگ اسے بچیں یہاں پہ منپلیشن لازمی دیکھنے کو ملے گی کیونکہ سیریزی اس ملے آپ لوگ سیل کی انٹری ڈھونڈ سکتے ہیں فیچر کے اندر اس لیول پہ ملے آپ بائے کی انٹری ڈھونڈ سکتے ہیں چھبیس سے لے کر چھتیس تک ایریز کا رینج باؤنس کا ایریہ آج کل میں کنسیڈر کیا جا سکتا ہے لیکن سیم یہ فالو کر رہا ہے بی ٹی سی کو جس طرح سے بی ٹی سی پرفارم کر رہا ہے ویسے ہی آپ لوگوں کا سولانہ اس پر پرفارم کر رہا ہے اس کے بعد نیکس جو ٹوکن میں نے آپ لوگوں کے لیے ہاں پہ نکال لیا ہے اے ایکس ایکس پہ آج ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں اے ایکس ایکس بھی اپنی سپورٹ کے اوپر موجود ہے بہت پہلے ہی میرے اس پہ انیلسز کے تو وہی انیلسز میرے آج تک پڑھا ہے اور یہ ایریہ میں نے آپ لوگوں کا ڈیمانٹ ایریہ نکال کے دیا تھا اگر میں اس کو ون ڈے میں کر کے دکھا سکوں میں بھی آپ لوگوں کو یاد ہوئی چیک کر لیچہے گا یہ آپ کا ڈیمانٹ ایریہ ہے یہاں سے مارکیٹ اگین جو پول بیک دیتی ہے اس ہائی کو بریک کرتی ہے تو آپ لوگ بائی کے طرف جا سکتے ہیں یہ والا ہائی بریک ہوتا ہے تو نہیں تو یہاں سے پھر سیل میں ہی جائیں تو بیٹر ہوگا یہ دونوے میں آپ لوگ اس میں ٹریڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد نیکس کوئنس میں آپ لوگوں کو یہاں پہ نکال دیتا ہوں بی ٹی سی ہو گیا ہمارا ڈاٹ پہ ہم کر لیتے ہیں یہاں پہ انیلسز جی ڈاٹ لاسٹ میں نے آپ لوگوں کی بنا کے دیا تھا اس کا کلیر بریک آؤٹ ہوا ہے ری ٹیسٹ مارکیٹ یہاں سے چھوٹا سے لے بھی سکتے پھر مارکیٹ نیچے آنے کے چانسز زیادہ ہیں لیکن اس وقت بی ٹی سی میں والیوم اتنا خاص نہیں ہے جو کہ سیلنگ پریشر بھی اتنا خاص نہیں شو کر رہا بائنگ پریشر بھی اتنا خاص شو نہیں کر رہا تو یہاں سے سیل کی انٹریو تھوڑا سی رسک ہی ہو سکتے آپ کے لیے بائیک کر لیچے گا تھوڑا اور نیچے دی سی کریں بریک ایون سے اوپر جا کے پروفیٹ میں نکل جائیں that will be very beneficial strategy for you تو آج کی ویڈیو ڈسکس کرنا تھا اتنا ہی جو لوگ ٹیکنکل نیلسز کورس کرنا چاہ رہے ہیں وہ لوگ ورس اپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں ورس اپ نمبر آپ کو سکرین پیش ہو رہے ہوتے ہیں لیکن وہ فری آف کاسٹ نہیں ہوتا اور جو لوگ فور ایکس ٹیڈنگ کرنا چاہ رہے ہیں لنک میں ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے ایکس این ایکس کا اکاؤنٹ کریٹ کریں اس کو ویریفائی کریں ڈیمو اکاؤنٹ پہ کام کریں اس کے بعد آپ ورس اپ پہ رابطہ کر کے آپ لوگ اس پہ آ سکتے ہیں اس کی ریال ٹیڈنگ کی طرف بھی وہاں پہ آپ لوگ بہت اچھا پروفیٹ بنا سکتے ہیں انشاءاللہ آج یا کل میں آپ لوگوں کو ڈیٹیل میں فور ایکس ٹیڈنگ کی ویڈیو بھی مل جائے گی آپ لوگ وہاں سے بہت اچھا پروفیٹ گین کر سکتے ہیں دعاوں میں یاد رکھے گا ٹیلیگرام ٹیٹر انسٹرگرام پہ فالو کیچئے گا آپ کا ہوسٹ راہیل راجپور